ابھی بیج ادھورا ہی رہے گا ویرتھ رہے گا اور یدی بیج نہیں ہے اور کیول کھاد پانی ڈالتے رہے وہ بھی ویرتھ ہے اور یہ تھارت بیج کے ستان پر انے بیج بو دیا جیسے آم کے ستان پر ببول بیج لیا اور شچائی پروپر کر رہے ہو تو آم نہیں پرابط ہوں گے بوہ پیٹ ببول کے آم کہاں سے کھائے پنیاتما ہوں ہم نے اپنے لوگ کو مچلنا ہے ہم نے ست لوگ جانا ہے جہاں سے ہم آئے تھے یہاں تو ہم جوپڑیاں ڈالتے ہیں کوٹھیاں بناتے ہیں ہماری عادت بنی ہوئی ہے اس من کی آتما کی کہ میں تھوڑے میں نہیں بہت زیادہ بڑی کوٹھی ہو جس میں پانچ سات روم ہو اوپر بھی ہو اور تیسری منجل بھی ہو چوتھی بھی ہو جاتے کوئی پروپلم نہیں ہے جبکہ اس نے ایک سڈے تین آت کا ستھان سڈے تین آت سکرسی نات یعنی ایک آت چوڑا اور سڈے تین آت لمبا اتنی جگہ چاہیے اس نے جہاں بھی بسرام کرے اس کو وہ سکھ چاہیے جو بنا کام کیے ہم سب سویدہ ہیں پرابط ہوں یہ سب کچھ ست لوگ میں اس نے دیکھا تھا اب وہ اس کو یہاں ڈھونڈ رہے ہیں یہاں تو پردان منتری راشتر پتی بھی چین سے بنا کچھ آت پر ہلائے روٹی نہیں پرابط کر سکتا یا ایسی وستہ یا کی اور ہم یہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ سکھ جس کو ہم ست لوگ میں چھوڑ آئے کوئی بھی وقتی مرتو نہیں چاہتا ہے اور مرتو تو سب سے بری ہے مرتو تو سب سے گلت اور ورت ہے ہمارے ساتھ ظلم کر رکھا ہے بتا آج بیٹا ہے بیٹی ہے کار ہے کوٹھی ہے ساری وستہ ہے اور بڑے تھاٹ سے رہ رہے ہیں اور ایک سیکنڈ میں مرتو یہ کوئی کام ہویا ایسا ظلم رحم نہیں جناسی اور ہم پھر بھی اس کو بھگوان مان رہے ہیں ہم پھر بھی دین کی پوجہ کرتے ہیں پناتما گیان جو ہے یہ اجہتم جو گیان ہے تطوے گیان یہ اس ڈوپلیکیٹ گیان سے وپریت ہے اس ڈوپلیکیٹ گیان میں ہم نے کتھائیں سنی ہیں کرسن اور صدامہ کی کتھائیں سنی ہیں اور بھی بہت سی کتھائیں سنی ہیں لیکن نسکرس نہیں ملا ہمیں اور پناتما یہ سوچتی ہیں کہ ستسن کے اندر تو بڑی اچھی اچھی سٹوری سنانی چاہیے ایسے ایسے بیلنی آلی کتھا سنانی چاہیے یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں جب آپ کا یہ بات سمجھ ما جائے گی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کرنا کے چاہیے اور ہم یہاں کیسے فس گئے جب آپ کا حردہ یہاں سے اٹھ جائے گا پھر یہ کتھائیں آپ کو نسکرس دیں گی اب تو کیول ایک بیراغ پیدا کر دیتے ہیں لیکن رستہ ٹھیک نہیں تو اس بیراغ کا کوئی لاب نہیں اب جیسے کہتے ہیں من کے مارے بن گئے بن تجبستی ماں کہے کبیر کے ایک رویو بن تا مانے نا اب کوئی آتمہ بگوان چاہتی ہے تڑف ہو جاتی ہے گیان تھوڑی سی چرطہ سننے سے پنی آتماؤں کو زلدی اثر ہو جاتا ہے جیسے واجید نام کا ایک رازہ تھا اس کو اتنا ہی سنا تھا اس نے کہ چلتے چلتے اونٹ مر گیا نہ ٹانگ ٹوٹری نہ آنکھ پھوٹری نہ کتا زخم ہو رہا اس نے پوچھا سارا کچھ دیکھ کر اس اونٹ کا جو گرہ پڑا تھا کافلے میں سب اونٹ کھڑے تھے کیونکہ آگے نہیں جا سکتے تھے کہ راستہ اتنا سنکیرن تھا کہ ایک اونٹ کے گر جانے سے راستہ بلوک ہو گیا اگر راستہ کھلا ہوتا تو راجہ کا کافلہ نہیں رکا کرتے وانتری جن نہیں رکنے دیتے اونٹ مر جاتا دور پھینک دیتے دوسرا چالو کر دیتے تو راجہ نے جا کر دیکھا اونٹ مر گیا کہاں سے مر گیا ٹانگ ٹھیک آنکھ ٹھیک پیر ٹھیک کہاں سے مر گیا یہ کہاں سے مر گیا بدوان پورسوں نے بتا جی ایسے ایسے ہوتا ہے جس کا سمیں پورا ہو جاتا ہے تو ایسے اپنا شریر چھوڑ جاتا ہے پھر اس کو ایک دم جھٹکا لگیا کیا میری بھی مرتی ہوگی کہ ہاں جی سب کی ہوگی آپ کے دادے پر دادے مر گئے وہ آپ پس آ گیا دا رہا تھا کئی سہر سپٹے کو دوسرے سہروں میں اور آ کے اپنی پتنیوں سے کہا کہ ہم چلے اب ہم نہیں رہیں گے اب گھر چھوڑ دیا راج چھوڑ دیا جنگل میں جا بیٹھا وہاں بگوان نہیں وہاں کوئی مارگ نہیں تو پنی آتماؤں آج آپ کے اوپر جو میر کری داتا نہیں نہ جانے کونسے جنم جنموں کہ آپ کتنی پیاری آتماؤں جو مالک کے نکٹ رہے ہو لیکن ان بھرمیت کرنے والے رسی سنتوں نے ہمیں پھر اپنے مالک سے دور کر کے ہماری یہی پر درگتی کروا رکھئے لکھ بر سورہ جو جہی لکھ بر سامد دے لکھ بر یتی ذہان میں جب ستگر سرنا لے کیا بتاتے ہیں کہ آپ جی کبھی کبھی اتنی پنی آتماؤں رہے ہو ویسے نہیں یہاں آ سکتا کوئی پرانی اور کوئی آ بھی جاتا ہے تو اس کا بھی سو بھاگے کوئی سنسکار اچھا ہے دیرے دیرے اس پر بھی رنگ چٹ جائے گا اور وہ بھی اس کی بھی بکتی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن آپ جی جو اب ہسٹ میں آ رہی ہو یہ بہت پنی آتماؤں ہو لاسٹ میں تو اتنی آئیں گے کہ یہاں کوئی کھڑا ہوں نہ بھی جگہ نہ پاوے گی پورا وشور ایک دم اومڑے گا سب کو بھگوان کی چاہ ہے ویدیسی لوگ امریکہ اور انگلینڈ کے انکلی سنتوں کے چکر میں یہاں بھارت ورس میں آکے الگ کلونیا یہ بھگوان ملاویں گے یہ تو کالت ملا سکے ہیں بھگوان تینکاس پاس بھی کوئی نہ تو ایسے پرتے کا آتما اس پرماتما کی چاہ ہمیں کھوج مڑ لگ رہی ہے لیکن یہ نکلی دودھ اس کو جسا غلط دے رہے ہیں کال کے جو نکلی سنت ہیں یہ غلط جسا دے کر کے ان کے جیون کو برباد کروا رہے ہیں تو پنی آتماؤں جیسے ہم جنم اور مرتو کا جو روگ ہے ہمیں ست لوگ جانا ہے ہماری مرتو کیوں ہوتی ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی چیسی سال کا نبہ ورس کا بڑھا ہو جا اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کچھ دل سانس اور مل جا بلکل ٹھیک ہے یہ مرتو آئیٹم ہی غلط ہے اور ورد اوستہ بہت بہن کر اس جیو کے اوپر کہہر ہے اور یہ دونوں کمپلسریہ تو پرماتما کہتے ہیں اس ست لوگ کے اندر جہاں تو سدا یوہ رہا کرتا تھا تیری مرتو نہیں تھی کوئی کام نہیں تھا سدا بھار ورکس تھے شدا بھار پھل تھے پھلدار ورکس تھے ہر طرح کی سدا بسند رہتی تھی گرمی سردی کچھ بھی نہیں تھا نہ آپ کا سریر بھی یہ ماس کا لو تھڑا نہیں تھا جس میں کبھی بھی پی آئی کبھی لو ہو گیا کبھی کوئی بیماری کدے کوئی کسی پرکار کی سمس سے آپ کے جان نہ بنی رہتی ہے تو آپ جی اس ستھان کو چھوڑ کر یہاں آگے ہو آج آپ کو وہی چاہ ہے کہ بنا کام کرے مجھے سکھ ہو میری مرد تو نہ ہو میں بودھا نہ ہوں بودھا پہ بھی نیسو آتا ہے ایک پچھتر ستر سال کی بودھیا اور آج سے بڑیا سندر کپڑے دوئے دایا تقریبا پہنتی ہیں مائیاں اور میں نے کہا دیا بودھیا انہوں نے پہلی بودھیا کیوں کہ مہارا جا میں کہے بودھیا سوں رترا گزب یہ دانت تی رہنا موٹے موٹے اور پھر بھی اوپر دوستان اسو آتی یہ صبح ہو کیونکہ ہم ایسے ستھان پر آ کرتے وہاں بودھے ہوتے نہیں تھے ہم نے یہ جو یہاں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں لگتا نامر تو اچھی لگتی تو یہ سمسیہ یہاں تو بنی رہے گئے ہیں اس سمسیہ کا سمادان تو کیول ست لوگ میں ہی ہو سکتا ہے اور وہاں جانے کے طریقے ہیں گرو بین مالا پھیرتے گرو بین دیتے دان گرو بین دونوں نصفل ہیں چاہے پوچھو بید پران اب گرو جی کے بینا بگتی آپ کے سفل نہیں ہو سکتی گرب یوگی سور گرو بینا سکھ دے ورسی ماں کے گرب میں اس کو یوگ بیجہ کا گیان ہو گیا تھا سدھی سکتی آگی تھی اس کے اندر کیونکہ بگوان شیف جی کی عمر قطعہ سن لی تھی اس نے اس کی ویٹری سارج ہو گی تھی اس کا سکسم شریر لنگ شریر ہوتا ہے اس میں کچھ اسوریہ سکتی کا پرویس ہو جاتا ہے جب وہ ماں کے گرب سے باہر آیا تو بارہ ورس تک ماں کے گرب میں رہا تھا وہ باہر آتے ہی اور آکاس میں اڑھ کر چل پڑیا اس میں اڑن کی سدھی تھی کچھ دنوں کے بعد سب پتا چلا تو وشنو جی کے لوگ میں جانے لگ گیا پہلے سورگ لوگ میں جاتا تھا پھر وشنو لوگ میں چلے وشنو ہوتر گرو بنا کر آپ یہاں آسکتے ہو بینہ گرو والے کو یہاں ستھا نہیں ہمارے آٹل میں ریسٹورینٹ میں یعنی سورگ میں اپنے آتماؤ اس کال نے ہمارے ساتھ ایسا ظلم کر رکھا ہے ایسا ظلم کر رکھا ہے ایسا مرخ بنا رکھا ہے کہ ہم بغتی کرتے ہیں بغتی کی چاہ ہے اور ماتمہ کی ضرورت ہمیں اور پہلے ہماری کیس سوچ تھی یہ دیکھا کرتے کہ آپ کے گرو جی گرفتی ہیں یا سنیاسی تو ہم سنیاسی کو زیادہ پسند کرتے تھے جو بال برمچاری اور ساتھ دی نہ کروا رکھی ہو تو ایسے یہ سمسیا کال نے ہمارے سامنے پیدا کر رکھی ہے ہمارے کو برمیت کر رکھی ہے ہم گرستی اور ہم گرو بناوا ہیں جو برمچاری ہو اور اس کا ہم آدھر کرتے تھے اور کیونکہ انہیں جو سنیاسی بنے ہوئے تھے اس میں یہ گرو ابھی تک بھی یہ سوچ ہے ان لوگوں کی کیونکہ میں تو ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ گرستی کو یہ نقلی گرو ہے برمچاری گھر چھوڑ کر سادھی نہیں کرا رکھی وہ برمچاری مان اپنے اپنا اور گرو پد یا سند ویش بلس ہم پھرتے ہیں تو وہ گرستی کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے سودر کو سمجھ جاتا تھا تو ایسے وہ اپنے وچنوں میں بھی کہتے کہ گرو گرستی ہے وہ گرو نہیں ہوتا اب ہمیں پتا چلا کہ ساری اُلٹی کارنی تھی ساری کتھا اُلٹی سنا رکھی تھی اسی آدھار سے یہ سکھ دیو نام کا رسی بال برم چاری پتیس سال کا ہو گیا تیس ورس کا اور سورگ میں چلا جاتا اپنی سدھی سے ایک سدھی آقا سے اُڑ جائی تو سورگ میں جاتا تھا شرگ کا اندر بھی اپنی گدی چھوڑ دیتا تھا اس کے لیے اتنا آدھر دیتا تھا اور رسی دیو بھی ان کا بہت صدقار کیا کرتی تھی اب اسی بھول میں ایک دن یہ وشنو لوک میں چلا گیا ہے وہاں پیرے دار انہیں کیونکہ پرتیک لوک میں جیسے وشنو جی کے لوک میں سیو جی کے لوک میں برمہ جی کے لوک میں درگا جی کے لوک میں برم لوک میں ان سبھی میں ایک سورگ ستھان ہے ایک آٹل ہے ریشٹورینٹ ہے جس کو سورگ کہتے ہیں اور الگ شرشتی اور حیدہ سے عام گرشتی رہتے ہیں ایسے وہاں بھی جیون ہے دیوتا پد پرات کر کے وہاں رہتے ہیں پرتیک وشنو کا اپاسک وشنو جی کے لوک میں تو جیسے یہاں شرشتی ہے ایسی ہی اوپر کے لوک میں یہاں جیسے ایک الگ سے ریشٹورینٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے سہروں میں تو ان ریشٹورینٹ میں ایک ویسے آنند لینے کے لیے یہ دھنی لوگ جاتے ہیں تو ایسے ہی وہاں لوک میں بھی الگ سے ہے وہ کرم پھوڑن کی جگہ ناچنے گانے برن کے برا حال اور سب بکواد دیں تو وشنو جی کے لوک کا جو سب سے سندر اچھا ریشٹورینٹ ہے سب اچھا سورگ بتایا اور یہ سن دیا سکھ دیو نے تو سکھ دیو جی نے سوچا اس بڑی ریشٹورینٹ میں رک کئی دن تائیں یہ وہاں پہنچا وہاں کے پیرے داروں نے اس ریشی کو اندر پرویش نہیں ہونے دیا اور کہا یہ اندر کے لوک میں سورگ میں جاتا تھا اس کے آگے سلوٹ لگتے تھے وہاں کے دیو تاؤوں کے اور وہاں بیٹھ چپڑا سی گیت رہی ہو اس کو بڑھا افسوس ہوا اور اس نے جد پکڑ لی اینکار بنا لیا کہنے لگیا مجھے کیوں نہیں جانے دیتے اندر انہوں نے کہا جی آپ کا گرو نہیں ہے اور بھگوان وشنو کا آدیس ہے بغیر گرو والے وقتی کو یہاں رہنے کا آدیس نہیں ہے اور گرو بھی پورا ہو نقلی گرو ہزر گرو ہزر کبھ ہزه چیز